لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے انسان کے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتے ہیں زندگی سے دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں گھپرات پریشانی اور پھر صحت کی خرابی سبھی کچھ انسان کے اوپر تاری ہو جاتا ہے ڈپریشن کا بہترین علاجہ لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر پڑھئے پھر دیکھئے کہ کیا قوت نصیب ہوتی ہے اور کتنا پڑھنا ہے اس کو جاری رکھیں کھلا جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں اور اگر آپ ترتیب کے ساتھ بھی کرنا چاہیں تو آپ اپنے لئے خود فکس کر لیں کہ پہلے میں ایک تسبیح کروں گی پھر موقع ملے پھر تسبیح کر لیں جیسے استغفار کی تسبیح کرنی ہے دو چیزیں بہت نفع دیں گے اور ڈپریشن کے پیشنٹ کے لئے بھی اور ہر انسان کے استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب علی جو بھی استغفار کرنا چاہے استغفار کی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح آپ کم کرنا چاہیں کم کر لیں جتنی اللہ کسی کو استطاعت دے لیکن بات ہے بلندیوں کی طرف دیکھنے کی زیادہ کی خواہش اور تمنا رکھنی چاہیے سیدہ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے تار میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتلا ہوں میں نے عرص کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول بتلائیے آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے میں اقرار ہے کہ نہ کسی کو طاقت ہے نہ قدرت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو موسیٰ کی روایت ہے اور اس روایت میں پہلی روایت وہی ہے اور آگے یہ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن قیس کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ بخاری کے چھہزار تین سو چھراسی نمبر روایت ہے موسیقا موسیقا